محترم سامین ابھی ہمارے پاس ایسے بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی زندہی کا ایک لمبہ عرصہ دوسرے مذہب میں بتایا کوئیت آئے تو اللہ پاک نے دنیا سوارنے کے ساتھ ان کا دین بھی سوار دیا دنیا کی سب سے عظیم نعمت حاصل کر لی یعنی اللہ پاک نے ان کو اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی وہ کون ہے کہاں سے ان کا تعلق ہے انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا اس راستے میں کیا کیا قربانیاں دیں اور ابھی وہ کیا کر رہے ہیں یہ ساری باتیں سنیں گے انہی کی زبانی تو آئیے ہم استقبال کرتے ہیں ابراہیم بھائی کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابراہیم بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے حالات ہیں آپ کے ابراہیم بھائی اللہ حمدلہ بھی خیرین سب سے پہلے ہم چاہیں گے ابراہیم بھائی کے سامائن سے اپنا تعریف کرا دیں میرے نام کدھانت خرل تھا میں نیپال سے تعلق کرتا ہوں اور میں برحمت خندن کا تھا کوئیت میں آپ کا کب آنا ہوا میں 2004 میں کوئیت میں آیا تھا کوئیت میں آنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے کوئیت میں آنے سے پہلے میں سینہ میں کائم کرتا تھا سترہ سال کائم کرنے بعد سینہ میں بریتے ہو کر میں کوئیت میں پھر ایک سال وہیں بیباسہ کیا پرکٹیکل تو اس کے بعد میں یہاں آیا الحمدللہ آپ کی اسلام کا سفر کیسے شروع ہوا یہ بہت عجیب کہانی ہے اس کا میرے ایک دوست تھا رفیقل اسلام روزانہ قرآن پڑھتے تھے اور مجھے کبھی کبھی بیٹھا کے سناتے تھے اور میں اس کا بارے میں ایک دن میں پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہے آپ اس کا کیا ہے رہ سے اور آپ کس کو مانتے ہیں گھڑ تو انہوں نے بولے کہ ہم ایک اللہ کا عبادت کرتے ہیں اور مردی پجا جائے چاہے کسی چیز کو ہم سرکنے کرتے ہیں انہوں نے جب بات بتائے تو میرا یہ بات دل کا اندر چھو گیا اور یہ پہلے میرا اسلامی سیچا تھا اور میں پھر ایک دوست تھا حافظ کھان انہوں نے دو کتب دیا وہ بھی عدیان کیا مہینے عدیان کرنے بات مجھے اور متاثر ہوا اور مجھے دلچسپ ہوا پھر ایک دن سو رہا تھا سپن میں میں دیکھا کہ ایک بجرگ آدمی نے مجھے اسلام کی طرف دعوت کرتے ہیں وہ بلتے ہیں کہ تم اسلام میں آجاؤ میں نے کیا بولا ان سے کہ آپ جو بول رہے بہت اچھی بات ہے لیکن میں ہندو خانسی ہوں میرا گھر میں جب میں اسلام قبل کروں گا تو گھر سے مجھے بے دکھل ہونے پڑتا ہے تو انہوں نے بولے کہ تم فکر مت کرو تم اپنا فکر کرو اور یہ ہی اصل دین ہے تو میں نے پھر جب جاگا تو میرا دل میں بہت خوش ہوا اور رومانس ہوا کہ اس طرح بہت دل کا تھا اور میں نے چاہا کہ اسلام کوئی چھے قابل کروں تو ایک دن کوبیتی کو بولا کہ میں اسلام قابل کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے بلتا خر مجھے آئے پیس میں لے کے آئے وہیں میں نے اسلام کا سکر کیا اسلام قابل کرنے کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی اسلام کے بارے میں بتایا ہوگا تو ان کا کیا رکھتے مل رہا جی ہے میں نے گھر والوں کو اسلام کا دعوت کیا ہوں اور ایک بار جب میں گھر گیا تھا سب کو راکھ کر میں اسلام کو دعوت دیا میرا بیوی نے اسلام قابل کیا لیکن بچوالوں نے نئے مانا نئے سوئی کرنے کیا ان لوگ چھوٹے تھے تو جب میں واپس آیا تو پھر میرا بیوی نے بتایا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا ہوں کاران یہ تھا کہ سبب ان کا ماں باپ تھوڑا بڑے خلنگ تھے تو ان کا دواب میں آکر انہوں نے چھوڑ دیا بولی پھر میں دوبارہ شفر گیا شفر جانے بکت انہوں نے مجھے اے بتایا تھے کہ میں اسلام کو بلکن چاہتی ہوں مجھے اے امید ہوا کہ وہ اسلام میں آئے گی پھر میں دوبارہ گیا گھر میں گھر میں جانے کے بعد سب کو راکھ کر اسلام کا پیغام دیا سنایا پیار سے سمجھائے بچے کو بھویشے کھاوالہ دے کر کہ آپ لوگ اسلام آئے تو ہم سب کا بھویشہ اچھا ہوگا اور بچوں کو بھی اور تم کو بھی اور ہم سب کو جہنمکار سے نجات پائیں گے انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ہوں گے یہ بات مہین نے بتایا تو میرا بیوی نے ہرگز نہیں مانے سوئی کرنے کی اسی دوران میں جب مجھے دو چار دن اور بیٹھا اور دعوت مہین دو سو بار دعوت کیا لیکن انہوں نے یہ بات سوئی کرنے کی اور مجھے اندرسہ یہ ہوا کہ کہیں میرا اوپر کچھ نہ ہو ہوا بھی ایسا کہ میرا اوپر اس گھٹنا گھٹا کہ کچھ سرار چند لوگوں نے مجھے آ کے مرپیٹ کرنے لگے تو میرا پڑوشی ایک تھا انہوں نے مجھے بچائے اور میں وہاں سے چھوٹ کر رہا پایا تو دو چار دن کے بعد جو فری موقع ملا اسی ٹیم میں میں نے وہاں سے اپنے سامن لے کے باہر نکلا ایک دوست تھا ان کے پاس سے دو چار دن بلچ کے ٹکٹ بنا کے مکو بیٹھنا آیا ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے تو اب کی بیوی نپال میں جی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا نہیں کیا آپ کی پاس بچے کتنے ہیں تین بچے ایک بیٹھی ہے دو بیٹا ہے تو آپ نے کیا کچھ فیصلہ کیا اس کے بعد شادی ہو رہا کرنے کا اس کے بعد میں نے یہاں پانچ سال تک انتظار کیا میں نے تاکہ ان لوگ اسلام میں آئے ان لوگ ماننے کا تیار نہیں ہوئی تو بعد میں میں دوسرا شادی کیا اسلام میں کہاں آپ نے شادی کی قویت میں شادی کی وہ بھی نیو مسلم تھی اور تین سال تک انہوں نے تعلیم کیا تھا اسلام دین کا پھر انہوں نے ابھی آئی پی سی میں مسائد دائیہ کے ساب سے کام کرتی ہے سبحان اللہ یعنی آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی آئی پی سی میں مسائد دائیہ کی حصے سے کام کر رہے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو آپ ان پریشانیوں کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں ہر زندگی بھی پریشانی تو آتا ہے صحابی لوگ کا بہت پریشانی جھلنا پڑا کسی کو مسائد کر دیا کسی کو بہت پریشانی آئی یعنی ایسا پریشانہ جب آئے تو ہم بردست کرنا چاہئے کیونکہ اِنَّ دِنِ اِن دَ اللَّهِ الْإِسْلَام اچھا آپ کی زندگی میں کچھ خواہش بھی ہے ہاں جی ہے میرا زندگی میں ایک خواہش ہے کہ سارا جو نن مسلم ہیں ان لوگ اسلام میں آئے اور ان کو یہ جہانم کے آگ سے بچائیں اور میرا ایک خواہش ہے کہ سارا جو نیو مسلم ہے جو پریشان میں ہے ان لوگ کو کچھ مدد کروں کچھ سب کو اکٹھا جمع کر کے ان لوگوں کو آسان سے تعلیم دے دوں اور یہ ہو کہ جیسا پیش ٹی بی جیسا نیپال میں بھی ایک چینل ہو جو کی خواہش اسلامی دعوات کرے نیپالی لینگجو کیونکہ ہندی آدمی اور مدرشہ ہونا چاہیے جو اسلامی اور مسجد ہونا چاہیے ہمارا آس پرس میں ایک کی نیو مسلم کو سب اکٹھا کر کے وہاں رکھنا چاہتے ہوں بہت اچھی خواہش ہے آپ کی اچھا آپ پہ کو سب سے زیادہ کونسا کام کرنا زیادہ پسند ہے جی مجھے سب سے پسندیدہ کام ہے سامجک سیبا جی اسلام قبول کرنے سے پہلا بھی اپنا گاؤ میں بھی میں نے جب کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا کوئی آدمی پریشان نہیں آتا تھا میں آگے بڑھ کے ان کو مدد کرتا تھا ہسپیٹل لے کے جانا بھی میں خود ان کو اٹھا کے لے کے ہسپیٹل پہنچ آئے بہت بار اور قویت میں آکر بھئی بہت سامجک سیبا میں یہ سریک ہوا دو تین عورت ایسے تھے جو پانچ سال تک ہسپیٹل میں تھے ان کو لے جانے کے لئے یہاں سے کچھ مدد کرنے کے لئے ہم نے بہت کوشش کر کے ان کو بھی نیپل میں پہنچا دیا ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے آپ کی اور اچھی خواہش بھی ہے آپ کی اچھا آپ یہاں کوئیت میں کیا کرتے ہیں میں کوئیت میں آئی پی سی میں مسائد دائی کے ساب سے کام کر رہا ہوں دین کا کام کر رہا ہوں الحمدللہ آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے جی ہاں میرا حد سے ایک سو بیالیس آدمی نے اسلام قبول کیا ہے سبحان اللہ ایک سو بیالیس لوگوں نے جی اسلام کی ساتھ حاصل کیا جی الحمدللہ اچھا آپ غیر مسلم بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے غیر مسلم بھائیوں کو میں نے یہ پیغام دیتا ہوں کہ ان لوگ جو نہ سامس گئے بیٹھے ہیں کہ دین کیا ہے آنکھے ہمارا دین سرسٹی کرتا جو اللہ یکی ہے جس کو ہم نہیں سمجھے تو اوہ دین کر اسلام کا مطالعہ کرے اور اسلام میں دکھل ہو جائے جہنم کا آگ سے بچے اور جنت کے راستہ میں سما ہو جائے بہت بہت شکریہ ابراہیم بھائی آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ محترم سامین ابھی آپ نے ابراہیم بھائی کی قربانی اور ان کے اسلام لانے کا قصہ سنا کہ کیسے انہوں نے دین کے لیے محنت کی قربانی دیتی رہے بیوی بچوں نے ٹارچر کیا لیکن ہمت نہ ہاری یہاں تک کہ آج ایک دائی کے حیثیت سے آئی پی سی میں کام کر رہے ہیں محترم بھائیوں اور بہنوں ایسے کتنے کے دارنات خریل ہمارے انتظار میں ہیں کہ ہم ان تک پہنچیں اور اسلام کا پیغام پہنچائیں یاد رکھیں اگر کسی ایک شخص کو بھی ہمارے دریہ اسلام کی ہدایت مل جا رہی ہے تو یہ ہمارے لئے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے یہی بشارت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث علی رضی اللہ تعالی عنہوں کو دی تھی لَا يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اگر کسی ایک شخص کو اللہ پاک تمہارے دریہ ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے سبحان اللہ تو آئیے ہم اہد کرتے ہیں کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچائیں گے فارتاقی فی الخیر وارقاه فقا انہا العلياو تبغی مسلمان انت عنوان لأمجاد الهلا فهجور الاوحال وصعاد في السماء فارتاقی فی الخیر وارقاه فقا